جی تو گائز و گلز ویلکم بیک میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ کے html5 inline svg tutorial کے پارٹ نمبر 6 میں جو کہ ifactner.com html5 ncss3 tutorial series کا حصہ ہے اور اب ہم اپنے inline commands کو use کرتے ہوئے اپنا polygon بنائیں گے تو polygon کے لئے ہم basically three dimensions دیں گے اس کی x1 y1 position x2 y2 position اور x3 y3 position کے ساتھ اس کا fill color دیں گے اور اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر stroke بھی لگا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ polygon ہم اپنے فائل میں قصہ بنا سکتے ہیں تو ادھر ہم کوئی polygon بناتے ہیں green color کا تو اس کے لئے میں اپنے svg1.html فائل میں گیا اور کیونکہ مجھے polygon بنانا ہے تو اس کے لئے میں simple لکھوں گا polygon ٹھیک ہے جی اور اس طرح آپ اس کی id دے دیں my poly ٹھیک ہے جی اب مجھے اس کی points کی position بتانی ہے تو میں لکھوں گا points equal to اب میں بتاؤں گا x1 y1 کی position کیا ہوگی تو x1 y1 کی position جو ہونی چاہیے وہ ہوگی 500 by let's say 50 x1 کی position ہوگی 500 y1 کی position ہوگی 50 پھر x2 کی position کیا ہوگی کہ وہ کہاں پہ جائے وہ ہم کہتے ہیں 570 یا 580 ہوگی y1 کی position کیا ہوگی y2 کی position 100 ہوگی اور اور تیسرے point کی position کیا ہونی چاہیے وہ میں کہتا ہوں وہ ادھر آئے تو x کی position میں کہتا ہوں 500 سے کام ہونی چاہیے وہ ہو 420 اور y کی position جو ہے وہ میں کہتا ہوں چلو 100 ہی رکھتے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے x1 y1 x2 y2 x3 y3 positions تھی اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا fill color بتا دیا جو کہ یہ ہوگا green اور اس کو میں نے slash کے ساتھ ختم کر دیا ایک دفعہ میں چیک کرتا ہوں تو یہ واقعی میں میں نے ختم کی ہے let's hope ہم نے code ٹھیک لکھا ہے اپنی file میں جا کے browser کے اندر میں reload کا button دباتا ہوں تو اب دیکھیں کہ یہ ایک triangle بن گیا جو کہ polygon سے ہم نے بنایا ہے تو اس کی positions کو میں چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ کو polygon چینج بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کی x y3 کی position ہو وہ 150 یعنی کہ تھوڑا یہ نیچے جائے اس بلکل straight line میں نہ آئے بلکہ یہاں آپ تک آئے تو اس کو ہم save کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں آپ کا polygon نے اپنا dimensions change کر لیں point 1 یعنی کہ x1 y1 x2 y2 اور x3 y3 کی position کے ساتھ آپ نے اپنا polygon بنا لیا تو اسی طرح polygon کے ساتھ ساتھ آپ اپنے polylines بھی بنا سکتے ہیں اپنی file میں تو polylines کے لئے آپ کو یہ جو آپ نے positions تین دفع دی ہیں یہ آپ کو تقریبا 12 times دینی ہوں گی x1 y1 x2 y2 x3 y3 جتنی بھی آپ تفعہ دینے چاہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم polyline کی اس طرح بنا سکتے ہیں تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور polyline میں تھوڑی چھوٹی بناؤں گا ٹھیک ہے جی تو میں کہتا ہوں polyline ڈس کی ہو my polyline اب ہم نے اس کے points بتانے ہیں تو میں کہتا ہوں چلے ہم یہاں پر دروہ کرنے کچھ کرتے ہیں تو x axis پہ میں کہتا ہوں 50 اور y axis پہ تقریبا 200 پہ دروہ کرنا شروع کرو تو فرسٹ polyline کا point میں کہتا ہوں 50 x1 اور y1 جو ہے وہ کیا تھا y1 کیونکہ اس کی height کتنی ہمارے پاس 400 ہے تو y1 ہوگا ہمارے پاس 300 ٹھیک ہے جی اسی طرح میں کہتا ہوں x2 تم کر دو 70 اور y2 تم کر دو 300 and 30 اسی طرح تم x3 کر دو جو ہے وہ کر دو تم نے واپس آنا ہے وہ کر دو تم 25 5 اور y 3 جو ہے وہ تم کر دو 300 اور انھی points کو آپ تین چار دفعہ copy paste کرتے ہیں ایک دو تین اور اسی میں میں تھوڑی تھوڑی changes کر دیتا ہوں کہ میں اس کو کر دیتا ہوں 70 اس کو کر دیتا ہوں 320 اس کو کر دیتا ہوں 90 90 تو یہ points ہم basically اس کے ڈال رہے ہیں تو اس کو ہم کر دیتے ہیں 45 اس کو کر دیتے ہیں 320 اس کو کر دیتے ہیں کہ اب یہ تیسا point شروع ہو رہا ہے تو میں اس میں 4040 کا difference ڈال دیتا ہوں 90 اس کو میں کر دیتا ہوں 340 اس کو میں کر دیتا ہوں 90 اس کو 70 پھر اب یہ اگلا point آگیا اچھا یہ بھی مجھے change کرنا تھا اس کو میں 60 کر دیتا ہوں تو اس میں basically آپ نے صرف points کو change کرنے تو let's say میں اس کو change کر دیا اب یہ اس کو جا کے میں نے refresh کیا تو یہ ایک عجیب قسم کی polyline بن گئے کیونکہ میں نے اس کی صحیح dimensions نہیں دی ہیں وہاں یہ اس طرح کی آپ polyline draw کر سکتے ہیں بار بار اس کی positions کو change کر کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ position کو change کریں اس کو refresh کریں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح کی آپ اس کی تکونیں نکال سکتے ہیں پولی کون بناتے ہیں اور اگر آپ نے پولی لائن بنانی ہو تو اس طرح آپ پولی لائن draw کر سکتے ہیں اس کو ہم change کر دیتے ہیں اس position کو اور اس کو save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کو ان کے positions کا خیال رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور اس طرح آپ basically پولی کون اور پولی لائن draw کر سکتے ہیں تو جو اپنے next tutorial ہے sorry ایک call آگئی تھی تو اس طرح بیسکل ہی آپ جو اپنے پولی کون اور پولی لائنس بنا سکتے ہیں next tutorial میں جو ہے ہم وہ اپنے linear gradients SVG کے اندر کستہ بنا سکتے ہیں scalar vector graphics کے ذریعے inline SVG کے ذریعے اور radial gradients کستہ بنا سکتے ہیں وہ discuss کریں گے تو ملتے ہیں next tutorial میں take care bye